موسیقی اس کا کارن یہ ہے کہ جب یہاں پنچائت اور نگری نکائے کے چناؤ ہوئے تھے تو سنگھ رولی میں ان کا پردرشن بہتر ثابت ہوا تھا اور اپنا مہاپور بنانے میں وہ سامیاب رہے تھے یہی کارن ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ مدبردیش میں بھی آپ ماؤں پسارنے چاہیے ایسے میں اس سمیں ہمارے ساتھ ریوہ لوگ سبحہ پرمک آمیت سنگھ ہے جو لگاتار اس شیطر میں عام آدمی پارٹی وہ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ اس ویدھان سبحہ چناؤں میں کیا رنہ نیتی رہے گی سر بہت سواگت ہے ہمارے اس کاریٹر میں بہت دھنیواز تو سب سے پہلا سوال تو یہ رہے گا کہ اس مدبردیش کے جو شیطر میں آپ ہیں جہاں دو سربمانے پارٹیاں ہیں کئی پارٹیوں نے یہاں آنے کی کوشش کی لیکن بہت سیمائی علاقوں تکا کر رہے گئے چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو کبھی ایسا محول نہیں بن پایا کہ ان پارٹیوں نے یہاں ایک آدھیکار کیا ہو یا زیادہ سکھیں جیتی ہو تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی بھی اس بار یہاں پر مانی ہوگی لوگوں کی اسے مانیتہ پرابت ہوگی یہ جو گندھے کا چھیتر ہے یہ پولٹیکلی بڑا فرٹائل یہ راجنیتی کا بڑا اچھا سمجھ رکھنے والا طبقہ ہے لیڈرشپ کے بارے میں ابھی نہیں کہوں گا وہ نئے پریوگ ہمیشہ کرتا ہے نئی ویچاردھارہ کا بڑا سمجھ سکت رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب پورے دیش میں کانگریس آجادی دلا کر کے ایک سب کی چوئس کی پارٹی اندل تھے ہی نہیں ایسا مان لیتے تب بھی یہاں سماجوادیوں کا بول پالا تھا ان کے نیتاؤں کو سمبان ملتا تھا ان کے نیتاؤں کی آئیکی جاتی کانگریس کر دیجئے ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں سکتیا جاتی پھر دھیرے دھیرے الگ الگ پارٹیوں پراؤ بہجن سماج پارٹی پہلا سانسے دیوانے دیا تو یہ تو عام آدمی پارٹی کے لیے اچھا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی کے روپ میں آئی ہے اس کی بیشاردھارہ کو گندھے کے لوگ بہت پسند کرتا ہے اور ان کی بڑی دلی ایکشہ ہے کہ اس پریوک کو ہم آتما ساتھ کریں اور اپنے یہاں سے ان کو آگے بڑھائیں ڈیمانڈ بہت اچھی ہے جنتہ کا ریسپونس بہت اچھا ہے اور ہم لوگ راجنیتی کم کام زیادہ کرنا ہے ہم لوگ کو راجنیتی ایک نانسنس جیسی چیز رکھتی ہے راجنیتی کا انتیم اتیش سے ہے جنتہ کے لیے کام کرنا اور اس میں ہماری پارٹی کا بڑا اچھا ٹریک رہا ہے جہاں بھی کام کرنے کا موقع ملایا تو جنتہ نے دوسرے کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے ڈلی دیکھ لیجئے پنجاب میں لوگ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں آنے والے سامنے مہت سکتا ہریانہ میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ویدھان سبح چناؤں میں پارٹی جب اترنے والی ہے تو کیا رنیتی ہوگی اور جو پرانی پارٹیاں جو یہاں پر صدہست پارٹیاں ہیں جو روپ تک گھسی ہوئی ہیں ان کے ویچاردھارہ کو آپ کیسے ریموپ کریں گے اور نئی ویچاردھارہ نئی پارٹی ہونے کے جو آپ بات کرتے ہیں تو اسے کیسے کیا جائے گا آپ نے کہا آبیچیک جی جو پارٹیاں روٹس تک گھسی مجھے لگتا کچھ زیادہ ہی اندر تک گھسی ان کے کھیل کاسٹ کے کھیل ابھی آپ دیکھئے گا کل پرسوں کی نیوز جی یہاں کے ایک ویدھائک جی کو انہیں منتری منایا گیا ایک دم گیز دوری ایک سائز سی اس سمیں کیابینٹ بستار کوئی مطلب نہیں نکلتا جب آپ سے پاس ہارڈلی تیس سے پینتیس دن کام کرنے شاید ہی کو یہ کیابینٹ بیٹھک بھی ہو پائے شاید ہی تو منتری پت کی آشک کریں پر بھاسکر جو یہاں کا بہت پرہ جاننے والا خوار ہے اس میں فرنٹ پیچ پہ جاتی سمی کرنے اتنے پرسنٹ برامہن ہیں اتنے پرسنٹ پلانے ہیں اتنے پرسنٹ ڈکانے ہیں اس کو امپریس کرنے کے لیے یہ برامہن چہرہ یہاں دینا ہے او بی سی چہرہ وہاں دینا ہے پورے مدددیس کی پارٹی باجبہ کی ان گھڑیتوں پہ کام کریں اگر پری ایمبل کا مطلب پری ایمبل کنسٹویشن کی پرستاونا کا پہلا پڑھنا پڑھیں تو کاسٹ بیسس کو ہندوستان کی جڑوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے سمیجان نرماتا نرماتا نے اینائیلیشن آف کاسٹ لکھی ہے اور جب آجادی کے سمیانتر راستری اگر کوئی چیلنج ہے تو ایک گریبی اور دوسرا جاتی بات ہے آپ سرکار کی سو اچھی افرٹس کو جاتی بات ایک دور مٹی میں ملا دیتا ہے اور ہم آج ستر سال کے آجادی کے بعد بھی پرمک پارٹیاں راستری پارٹیاں جاتی آدھاری سمیجان ساتھنے میں لگی ہیں تو یہ تو اس چیز کو ساتھ رہا جس کو راجہ رہاں مہن رائے نے ختم کرنا چاہا ہوگا جو تبا فلے نے ختم کرنا چاہا ہوگا ہم آگے ٹوڑی جا رہے ہیں اس راجنیتی میں وہ جڑ کے اتنا نیچے گز گئے ہیں زمین کے کہ ان کو زمین کے اوپر کی سچائی نہیں دیکھتے آپ تمام جو ہتھکنڈے ہیں ان کو ہتھکنڈے ہی کہیں گے ان سے دور رہ کے کیسے راجنیتی میں سفل ہوں گے جب اس طرح کا محول بنایا جا چکا ہے اور سالوں سے بنایا جاتا رہا ہے ہماری پارٹ کسی کے وچار پرمکتہ سے چلتے ہیں تو ارون جی کے وچارے سے ارون جی راجنیتی میں ایسے نہیں آئے کہ آنا ہے اور ودھائک بننا اور کچھ کام کرنا انہوں نے پہلے دیش کے لیے ضرورت کیا ہے کانون بنانا سیکھا اور آجات بھارت کے لگ بک سب سے اچھے کانونوں میں آٹی آئی آئی کرتا ہے انہوں نے اور ارونہ رائے جی نے مل کر کے ایک کانون بنایا جو آج بھارت کو بہت مدد کرتا ہے آٹی آئی آئی مجھے لگتا ہے پرامانک رکھ سے کہا جا سکتا ہے کہ آجات بھارت کے کانونوں میں سے بہت اچھا کام اس کے بعد انہوں نے گریبی اور اس پر کام کر کے گریبی سے اٹھنے کے لیے پریورتن جو انجیو تھا ان کے مادہم سے بہت کام کیا ہے منیشو سعودیان جی نے ارون جی لگے ایمز کے آس پاس کا ایریہ آتا ہے وہاں بہت بڑا سلام ایریہ تو اس میں ہی لوگ کام کرتے تھے بڑی سٹڈی کا تکھین بہت مجبورت سٹڈی اور top brains of انڈیا نے بیٹھ کر کے اس سمیں ان سا چیزوں میں تو دیکھیں ان کا دھے بلکل کلیر ہے کہ انتیم کام سرکاروں کا ہے جنتا کو ان کے جیون میں ریلیو دے رہا ہے سارکاری دکتیں کیا ہیں کانونی دکتیں کیا ہیں ان کے جیون میں جو کٹنائی بن کر کے آ رہی ہیں اس گرستہ سے کیونکہ یہ گرستہ ہو نہ ہو ہے تو انگریجوں کی بنائی گرستہ ہمارے کنسٹیوشن میں اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں بہت مول چیز پریورتن نہیں ہے تو یہ بریٹس میکنیزم تھا سٹڈیزن کو لوٹنے کا اور آج بھی ہم چلا رہے ہیں تو سسٹرمک گلتیاں اتنی ہیں ہمارے سمجھدان میں کہ ہم سائے جنتا کو ریلیو سمجھدان سے دے نہیں پاتے ہیں اتنا بڑھتا ہوا کرائیم اتنی بیروگار یہ دیش کسی کے نینتر میں ہے ہی نہیں آپ بتاؤ دیش میں ایک ایسا انویسٹیگیشن ہوا ہو جس کو آپ بتاؤر پترکار آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سچائی باہر نکال دی سلسان چاہوزہ راستری ایسٹر کی انٹریجنس ایجنسیز ہیں پردیش کی بھی ایک آت ہو جاتی ہے آپ مجھے ہندوستان میں ایک چیز بتا دو جو بیویچنا اچھے سے ہو گئی ہو پانی کا پانی نکال دیا جاتا اور جنتا کو سرکار کے پروسیجرز پر بھروسہ ہو عام آدمی پارٹی کا ان معاملوں میں چندناندھے پارٹیوں سے بہت آگے کا سہت دوسری پارٹی ہم لوگ کی کام کو پچاس ساٹھ سال بعد سمجھ پائیں آج سی ایم رائز سکول بن رہا ہے موکہ منتری سکول ایجوکیشن پر دھیان دے رہا بیس سال کے ساسن کرنے کے بعد کہاں سے آیا یہ دیمان جب انترہاسٹری ایسٹر پر بات ہونے لگ گئی کہ دلی میں بہت چینجز ہوئے ہیں تو کسی سکھا بدل گی پھر آم آدمی پارٹی نے دوسرا سواست کو پکڑا آج بھی جو گیرنٹی انہوں نے دی ہے آپ کو اپنے سواست کے سبمندت ایک روپے کا خرچہ ہی نہیں کرتے یہ کارڈ لاؤ وہ آئیڈی لاؤ نہیں کچھ نہیں تم بیمار ہو اور یہاں کے ناغریک ہو تو پیسے کی چندتہ مت کرو ساشن تمہاری علاج کی بھی ملائی اتنی سوشل سیکیورٹی کسی بھی سیکٹر میں ستتر سال کی آجادی میں کہیں ملی گیا کسی کیا آپ کو کبھی لگا کہ میں بیمار ہو جاؤں وہاں پچاسا کا خرچہ ہو جائے گا تو میں کیسے پارٹ کروں میرے پیرنٹس کیا کریں کونزی پرپرٹی بیچیں گے کیا گھر بیچیں گے آمستر کا آدمی دس جار پچیز جار پلی سوشتا ہے تو جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے آج اپنی چکچہ کے لیے چندتہ نہیں کرنی سرکار ہے تب سرکار کے پتی بھی سمبان بڑھتا ہے کہ آپ بھی ہمارے لئے کچھ کر رہے ہیں اس اس ٹرسٹ میں بہت ڈیفیسٹ تھا پورے ہندوستان ہم آدمی پارٹی بہت مجبور پرستاؤ لے کر جنتہ کیا پاس آئی ہے اور میں کہوں گا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جنتہ کی ایک فرانس کے فیلوسفر ہوا کرتے تھے والٹائر وہ نے کہا تھا people choose the criminal they deserve ہم جس طرح اپرادی سمجھ پر نربر کرتا ہے کہ ہم کو اپنے اوپر ساشن کرنے والا کون دیکھتی جائے آپ سمجھدار نہیں ہوگے برا وقت کی چوز کر کے آج ہوگے آپ سمجھدار ہو تو اچھا وقت کی چوز کرتا ہوں یہ تو چونکہ آپ کی پارٹی ہے جو ڈلی میں سرکار چلا رہی ہے پنجاب میں سرکار چلا رہی ہے آپ نے اپنے سیوجک کی بات بڑے اچھے طریقے سے بتائیے یہاں اگر ہم اسطحانی اسطر کی بات کریں تو تمام طرح کہ آروپ آپ لگائیں گے اور چاہر طور ہے کہ پکش کی طور پر لگانا چاہیے لیکن کیا مولبوت بڑی جو دکھتے ہیں وہ آپ کو یہاں دکھائی دیتی ہیں جن کےوں لے کر آپ جنتہ تک جائیں گے اور پھر انہیں اپنی اور آکرشت ترپائیں گے وہ پوائنٹس میں بتائیں دیکھیں اگر ہم پیٹرولیم کا اپنے آواغامن میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بجلی کا استعمال کرتے ہیں گریلو بجلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاور پرچیز اگریمنٹ سرکار کو جس در پر بجلی پیدا کرنے والے لوگ بجلی دے رہے ہیں وہ ایوریج دو روپیہ پرتی یونٹ ہم آخری میں بجلی کا استعمال کرنے کے بعد کتنا دے رہے ہیں قریبن گیارہ سے بارہ روپیہ فلائٹ بارہ پکڑ لیجئے کمرشل اور ڈومیسٹک ایک بات بتائیے کمرشل بجلی اور ریزیڈنشل بجلی کے اتفادن میں کوئی فرق ہے کیا وہی بجلی ہے ہم نام بدل کے ویاباری سے پیسہ ایٹھنا چاہتے ہیں اس سے جیادہ پیسہ لینا چاہتے ہیں کہ تم کو کمرشل دیرے ہیں کیونکہ نام بدل کریں بجلی کی کوئی فرق ہے تو کیا سرکار ٹریڈرز کے پتی یا ویوسائیوں کی ماندار ہیں اگر بدگندی نیت سے پیسے چھننا چاہتی جھوٹ بول کر نام بدل اس سرکار میں سے کوئی جن کل جانے کی امید کر سکتا ہے اب جو اتفاد آپ دو روپے میں خرید رہے وہ بہرہ میں کیوں بیچ رہے ہو آپ تو جنت کی سیوہ کے لیے بنے ہو جو اتفاد آپ دو روپے میں خرید رہے ہو بہرہ میں کیوں بیچ رہے ہو آپ تو جنت کی سیوہ کے لیے بنے روپ میں ساپی تو یہاں پہ آپ کی نیت کی آپ کی نیت خراب ہے آپ جنت کو پورا سسٹم نہ جاننے کی خارن اس کو برگلہ کر جھوٹ بول کے درسل جیب سے لوٹ کر رہے پورے ہندوستان میں میں انجنرنگ کا چھات رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری بجلی پورے ہندوستان میں پانچ سکتا یونٹ کے ریٹ سے آج دی جا سکتا 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 کھیل کیا کر رہی آپ نے کہا جی اسٹی لا دو ہم نے بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ جی اسٹی بجلی میں لگا کے دکھاؤ روپے کی انوائس پلس جی یہ تو فائنل کاؤس ہوگا ہر پردک 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 آپ بجلی میں کیا کھیل کرنے کے لئے پیٹرول ڈیزل پی آئی سب کہتے ہیں کہ اندوستان میں 43 سے 45 ڈیزل بیچ آسکتا سکتا ایک ادھارن کے سرکار کی مجھ سلنڈر تھا آج چناؤ آیا تو سیوراج سنگھ 45 روپے دینے میں آمادہ ہیں کہ پہلے کیا تھا 11 12 سکتا پڑھ نہیں رہا تھا جب ستہ جانے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ واجیو ریٹ لگاتے ہیں پیٹرولیم پر واپس آتے 43 یا 45 پیٹرول جنتا کو دے سکتے تو کتنا فرق پڑ ہر آدمی کیجئے ترانسپورٹیشن سستہ ہو جائے گا مہنگائی گرے گی بہت زیادہ زیادہ لوگ اپنے آواز گمن میں بھی خرج کر سکیں گے ساماج اگر آپ گھڑیت لگائیں سیدھی پلین ماتمیٹکس لگائیے گا مجھے یہ ملا اس ماتمیٹکس ہندوستان میں پرتی ویدھان سوال 25 کروڑ روپی ہم جنتا کی جیب سے اینٹ رہے ہیں سرکاری کمپنیاں اگر مونوپولی نہیں ہوتی ہندوستان ہی ماتلے کیسا دیتے جس میں ریسٹکٹیو مونی پولیسٹک ایک جو ہے اس میں سرکار کے ویعاپاری اپرم میں یہ کانون لاغو نہیں ہوتا بھائی اگر اگر ریسٹکٹیو اینڈ مونو پولیسٹک ٹریڈ پریکٹس ان کمپنیوں پہ بھی لگائی جو تیل اور ہوائی جہا چلاتے ہیں سب چیزوں کے دام اموما 40 تیزدی ایک دن کے اندر گر سرکار کس در کی ساجیس لگی جلتا کون چیز کان لے جاؤ ڈلی سوچ کیسی دکتر راجیندر پرساد جی نے جب سمبیدھان سمرکت کیا تھا بھارت کو انہوں نے کہا تھا کہ سمبیدھان بہت لچیلہ بہت سرل بنایا گیا یہ یوزر پر ڈیپینڈ کرے گا یہ پر فارم کیسا پڑے کرے گا اگر یوزر کی نیت ٹھیک نہیں سمبیدھان ہمارے لئے کسی کام کرنی لوٹ کا ایک سمبیدھان کو یوز کرنے وادی نیت ساپ جیسے ڈلی اور پنجاب سمجھ میں آئے گا جنون مکھی کتنے کام ہونے سرکار کی بات رکھی سرکار کی بکھی اوز دی ایک پرکار سے کہیں تو جیسے کی آپ کی پارٹی کو جانا بھی جاتا ہے سرکار کی نیتیوں کی بات اپنے کے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا اس بار ریوہ اگر ہم ریوہ ویدھان سبا شیطر یا ریوہ جلے کی بات کریں تو موگنج اور ریوہ میں آٹھ ویدھان سبا سیتے ہیں اور اپ پرموک پربھاری ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جب کی یہاں ریوہ میں 20 سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش گدھائک ہیں اور ان کے نام کے آنگے ایک اپادی دی گئی ہے وکاس برش آج ایک انجینئر کے طور پر اور ایک آم آدمی پارٹی کی کارکر نیتا کے طور پر اس وکاس کو آپ کی دیکھتے ہیں سڑکیں سڑکیں بھی ہر فرنڈ آوڈیٹوری سپورٹس کمپلیکس سب وکاس کے بارے میں آپ کی آوات ہے دیکھ وکاس تو ایسی چیز ہے جو ایک طرح کے موڈل موڈل وکاس کا ایک بیٹا ہوتا کمیشن جتنا وکاس اتنا پرسنٹیج میں پروپورشنیٹ کمیشن اگر ایک ہزار کروڑ کے کام ہوں گے تو سکتہ ہے چھے پرسنٹ آٹھ پرسنٹ یا بہت سپاس سرکار میں ملکہ پندرہ پرسنٹ کیا آس پرسنٹ کے کمیشن کے بات کانگریز بھی کرتی پندرہ تک پہنچ ہیں کانگریز ان چیزوں پکڑ رہے سی روڈ سائیڈ میں بس سگر پر وہ سسٹم بڑے ہیں ورکس کانٹریکٹ ہیں سب چیزیں ہیں اگر پچاس پسنٹ کر دیں گے تو اندیر ہو جائے گی سیویل وار ہو جائے گی دیکھے آپ کو ہم کوئی بھی بکاس کر کے دے دیں اس میں بیوگیتہ اس کی آپ کے لئے کیا ہے اس پر ڈیبنڈ کرتا ہے کہ بکاس کتنا ہوا آپ بتائیے اگر آپ ہر آدمی شہر میں سبجی لینے جائے ہر وار میں 3 پورے 45 وار میں لوگوں کے پاس گائے سور ان طرح کی چیز پال رکھ نہیں سکتے کیا چھوٹے چھوٹے سٹ پر پانچ وار نہیں بنا سکتے کیا ہم نے کئی فلائیور بنا دیا جو بلکل گہ ضرور ہو سرمو چراب میں بن سمائے میں چکر لگائے گا کتنا سمائے چاہیے ترکیا وہ چکر لگانے میں پورا مین فلائیور بلوک ہو جائے گا جس سمائے وہ وہ چل گا اس کی انالیس کرائیں کوئی انجینئر اس کو اس بات کیلئے سرٹیفائی نہیں کرے گا کسی بھی ترافک کی سہولیت ہم نے دکھا دیا کہ بڑے شہر ہم فلائیور ہوتا ہے تمہارے شہر میں بھی بھی بھائی 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 چروہہے کا فلائیوور میں سب سے کہتا ہوں پورے وش میں اقلو آتا ہے جس میں روٹری بھی ہے جس میں لائٹ بھی ہے جس میں بھائی 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 اور فلائی �로 ایک سیدھا جا رہا ہے اور ایک 90 dg دوسری سائٹ کا کیا ہوگا آپ بنا کر کے دیکھ لیں اس کا چوتھا لیک بنا دیجئے سرمور چرائے سے اسپتال چرائے طرف پھر دیکھیں کتنا بڑا کی آس پیدا اس کو پھوڑنا پڑے گا اس کو ڈائنا وائٹ سے باہر لکھا ہے سڑکیں ہمارے ہاں ساری ٹول پہ بلتی ہیں موسیقی وہ بھی ایک بیوثائے سرکار کا وہ بھی ایک بیوثائے ہے جو ایک روڈ ریوہ کی پوری ویدھان صبح کو پار کرتی ہے چودہ کلومیٹر ہے وہ بسٹرہ 4 کا موڈل ہے اب بھاج با کی کام دے وہ بیس سال سے پیسہ دے رہی بھاج با کے نیتاؤں کو ان سے سمرتی ٹھیکے داروں موسیقی اس میں آج امومن 500-300-500 کروڑ موپے لگ چکا ہوگا چودہ اور آج تک کوئی بھی کمپلیسن سیڈیوکیٹ ہے ابھی لگا دیا انہوں نے 200-300 ڈیلیکشن پہ آگئی باج پاتھ چوتھی بار تو یہ وکاس بھرم پیدا کرنے والا جنتا پر کیا سہولیت اوپرہٹی ترہیٹی طرف کے اٹھارہ وارڈوں میں اس سے کیا فائدہ ہوگا اپنے چاہتے بلڈروں کو منمانے ریٹ پہ جو جمین ڈیلیکشن پہ آگئی بیسے روکے سکو چارہ روکے لے گیسے کس کا ڈیلیکشن پہ آگئی بگا سکتے ہیں اور ایک بات بہت گہ رائی سے آپ ڈیلیکشن پہ آگئی بند چیتر کے بکاس کے لیے بنایا گیا تو کیوں ڈیلیکشن پہ رہتے اس کو بند کر دیا گیا دوبارہ اس کا دفتر ہی نہیں کھلا جو بھی بھاگ بکاس کے لیے بندہ ہے اس کے دفتر میں تالہ ڈال دیا اور آج تک وہ کھل نہیں سکا تو یہ بکاس کیسا ہوتا ڈیفنیٹلی یہ سچا ہی ہے آروپ نہیں میں آروپ نہیں لگاتا میں کیونکہ سچا ہی بتاتا ہوں اس کی جانچ کری ہے میں نے ڈیلیکشن پہ رہا ہوں میں ایک ذمہ دار ٹی وی چینل میں کہہ رہا ہوں ڈالا تاکہ کوئی دوسرا آدمی اگر وکاس کرے گا تو ان کی میں چھوٹا وکاس کرنے والے کے روپ میں رہے گا وہ وکاس پورو سے سسری اور یہ ست نہیں جڑپائے گا تو فور اس پرسنل گینز انہوں نے اس سے پورے وندے کا بکاس اس سے بڑی سوچ ہے ایک طرف آپ بکاس کو ختم بھی کر رہے ہو تو دوسری طرف پہلی ہم اسی سمیں پر یہ کیسے مان لے کہ آپ بکاس کو بڑھا بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ پوچھے ہیں آپ سے آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی جو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ دار ویبکش کے طور پر کانگریس کو کرنی چاہیے اور الگ الگ منچوں میں وہ کھاتے بھی ہیں وہ ایمانداری سے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی اس بار جیسے چناؤ لڑ رہی ہے دو سو تیس ویدھان صفحہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا لکش رکھا گیا ہے تو اس بار کا چناؤ کیول اس لیے ہوگا کہ ہم اپنی جمین تلاس میں چار سیٹیں مل جائیں یا اور اس کے باہر بھی سیٹیں اور زیادہ ملنے کی امید آپ لوگ کرتے ہیں آپ بھی اتنے اثرکار بنانے جیسے چیزوں پر اس کے پہلے جو بھی ہم نے چناؤ لڑے ہمارا سنگٹھن پریپک روپ سے تیار نہیں تھا اس بار ہم گراند سمیتی تک بنا کر کے ہر بوچ میں ہماری پریزنس ہے پورے مدد ہو سکتا ہے کم سمیہ میں بنی ہو ہماری محنت کو ہم اتنا پرچاریت نہیں کرتے نہ اتنا کہتے ہیں اور اس بار عام آدمی پارٹی بہت مجبور اور ہم یہ بلکل قطع نہیں کرنے آئے ہیں کہ اس بار ہم کو دو سیٹ میں جائے یا ایک سیٹ میں جائے ہم دو سو تیس لڑ رہے ہیں اتنی سنسیریٹی سے ہر سیٹ لڑ رہے ہیں جتنا کوئی دو چار سیٹ دو آم آدمی پارٹی کے سنبھاگ لوگ سبھا پربھاری آمیت سنگھ جی کافی لمبی چرچہ ہوئی آپ سے اور بہت اچھی جانکاری دیا آپ نے بہت 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 ڈھنے والا ہے تو تمام راجنیتی قوشیوں پر راجنیتی کانگریس بجے پی پر بات کی انہوں نے اور اس بار پارٹی چناؤی میدان پر ہے اب دیکھنا جانتا ہے جانتا پر کتنا پر بھاو پڑتا ہے اور وہ آم آدمی پارٹی کو کتنا سپورٹ کرتی ہے یہ تو بیدان سبھاکشنابی کے بعد ہی پتا لگے گا تو اسی طرح کی تمام راجنیتیق سبروں کے لیے انٹرویوز کے لیے بنے رہی ہے موسیقی